اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ماہ اگست کی حبس برساتی دوپہر میں رانی تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب گامزن تھی ایسا نہیں تھا کہ اسے گھر سے نکلے بہت وقت گزر گیا تھا بلکہ وہ تو اپنے کام سے ہی باہر آئی تھی اور اپنے شوہر کمالے سے اجازت لے کر آئی تھی کمالہ یعنی کمال حسن رانی کا شوہر تھا اور وہ کوئی ایسا شاکی مزاج یا تنگ نظر مرد نہیں تھا یہ رانی کو بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے کام کی گھر سے نکلنا کمالے کو جانے کیوں آج کل چھپنے لگا تھا جب اس نے کام شروع کیا تھا تو کمالے نے اتنا اعتراض نہیں کیا تھا لیکن اب تو ہر وقت گھر پر ایک ہی بحث و تقرار رہا کرتی تھی بعض اوقات تو رانی عمد ہارنے لگتی تھی اور جیسے اس کے حوصلے ٹوٹنے لگتے تھے لیکن پھر جیسے کوئی غیبی مدد اس کا سہارا بن جاتی اور پھر سے عزمینوں کے ساتھ وہ اپنے کام میں جج جاتی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گھر کے جانب اس لیے بھی کامزن تھی کہ آج کتنی دیر بس ٹوپ پہ کھڑے رہنے کے بعد اسے بس نہیں ملی تھی علم ہوا تھا کہ کوئی سیاسی ہڑتال چل رہی ہے اس لیے آج بسیں بند ہیں سو اب اس آگ برساتی دوپہر میں وہ کئی سارے رپے سو اب اس آگ برساتی دوپہر میں وہ پیدل ہی گھر کے جانب گامزن تھی گھر سے کوئی بہت دور بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی پیدل بیس پچیس منٹ کا راستہ بنتا تھا منڈی سے کچھ سبزیاں لی کچھ نلکیاں بکرم دھاگے اور بٹن بغیرہ خریدے تھے اس کے علاوہ تو اس نے گھر سے باہر ایک منٹ بھی فالتو نہیں گزارا تھا اور گھر پہ افراد ہی کتنے تھے کمال حسن اس کا شہر اور وہ اولاد کی نعمت سے ابھی وہ لوگ محروم تھے دو افراد کرائے کا گھر لیکن پھر بھی پورا ماں جیسے گزارنا مشکل ہو جاتا ادھر سے کھینچتان کرتی تو ادھر سے مشکل میں پڑ جاتی اور سب سے مشکل تو آج کل اس کے لیے بجلی کا بل بن گیا تھا گھر میں صرف ایک پنکھا اور ایک چھوٹا سا بلد تھا ہاں آج کل اس نے اپنے کام کے لیے ایک بڑا انرجی سیور لگوایا تھا کیونکہ رات رات بھر جاک کے اسے کام کرنا پڑتا تھا شاید رانی جیسے ہر غریب گھرانے کی یہی کہانی ہے دن رات ایک کر کے رانی جتنا کماتی تھی جب خرش کرنے لگتی تو پتا بھی نہ چلتا لیکن پھر بھی وہ خوش تھی مطمئن تھی کہ محنت کر کے کمار ہی ہے لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک تشویش ایک پریشانی جو اندر ہی اندر رانی کو مار رہی تھی وہ تھا کمالے کے رویے میں آنے والا بدلاؤ کمالہ شروع سے ایسا نہیں تھا وہ بہت محبت کرنے والا پرخلوس محلتی اور گھر پر توجہ دھیان دینے والا مرد تھا لیکن آج کل اس قدر چڑچڑا شکی اور بدزبان ہو گیا تھا کہ رانی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا بس اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا وہ اپنے گھر کی گلی مڑ گئی تھی اور وہ سیدھا سا پردہ ہٹا کر دروازے سے اندر اب اس نے پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ کمالے کی دل دہلا دینے والی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی تھی میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں بند کر یہ کام دھندہ لوگ سو سو باتیں بنا رہی ہیں کہ کمالہ ایسا بے شرم ہو گیا ہے کہ خود گھر پہ پڑا ہے اور رانی سے کمائی کروہ رہا ہے وہ ابھی دروازے سے داخل ہوئی تھی کہ کمالہ شروع ہو گیا تھا اس نے ہاتھ میں تھامے آلو پیاز کے تھیلے وہیں دھر دیئے اور اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا اسے ابھی ہنڈیا چڑھانا تھی آٹا گوندنا تھا کمالے کے لئے دلیا بنانا تھا یہ سارے کام نمٹا کر کپڑے سلائی کرنا تھے آج اسے رشیدہ باجی کے کپڑے سیکھ کر ہر حال میں دینا تھے اور بجلی تھی کہ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی کام تھا کہ تاتل کا شکار ہوا جا رہا تھا تجھے شرم نہیں آتی شوہر کی حکم عدولی کرتے ہوئے وہ اس جھیٹ بنی کام میں جتی ہوئی عورت کو دیکھ کر چار پائپے پڑے پڑے چلایا تھا جب پیٹ خالی اور انسان سوالی ہو تو شرم مر جاتی ہے جتنا عرصہ میں نے لوگوں کے در پہ جہاں جہاں کے ہاتھ پھیلایا ہے مجھے اپنی اوقات معلوم ہو گئی ہے اس نے سوچا تھا کہ آج اسے بولنے دے گی اور خود خاموش رہے گی لیکن اگر وہ خاموش رہتی تو کمالہ کبھی خاموش نہ ہوتا اسی لیے اسے بولنا پڑا بڑی باتیں آگئی ہیں بیہا کر آئی تھی تو زبان نہیں تھی تیری اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں بھوکی منگتی اور گنگی بن کے گھر میں پڑی رہوں میں کام بن کر دوں تو گھر اور تیرے علاج کا کیا ہوگا اپنی محنت کر کے کماری ہوں کسی سے بھیگ نہیں مانگ رہی پھر اس میں کیا حرج ہے حرج صرف یہی تھا کہ کمالہ لوگوں کی بادیں نہیں سہ سکتا تھا بیوی کی کمائی حضم نہیں کر پا رہا تھا وہ سال پہلے کمالے سے بیاخ کر اس گھر میں آئی تو کمالہ اچھا کماتا تھا اس کی سبزی کی ریڑی تھی جو ٹھیک منافع دے جاتی تھی گھر میں خوشحالی اور خوشی دونوں تھی لیکن پھر تین ماہ بعد ہی کمالے کی ایک حادثے میں ریڑ کی ہڑی ٹوٹ گئی اور وہ ٹھیلہ چلانے سے رہ گیا کچھ رقم جمع شدہ تھی جو اس کے علاج پہ لگ رہی تھی آہستہ آہستہ راشن ختم ہونے لگا گھر کی چیزیں بکنے لگی جب کچھ بھی نہ بچا تو رانی نے آگے پیچھے جاننے والوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور دو چار پیسے پکڑ لیے لیکن ایسا کب تک چلنا تھا ہر کسی کی سو ضروریات تھی اور پھر محلے والے کون سے عمرہ اور روسہ تھے سب مزدور اور مہتی طبقہ تھا اوپر سے کمالے کے سر پر نہ ماں نہ باپ رانی کا اپنا باپ اس کے دس بہن بھائیوں کو پار رہا تھا اب اسے اور اس کے شہر کو کیسے پالتا تب ہی برابر والی خالہ جو اس کے نکاح میں کمالے کی بزرگ بن کے گئی تھی اسے بٹھا کے سمجھانے لگی مرد اگر کمالے کے قابل نہ رہے تو پھر یہ عورت کو کرنا پڑتا ہے ہاتھ چلانا ہاتھ پھیلانے سے کہیں بہتر ہے خالہ گھر کے حالات سے بہتر بھی آگاہ تھی مگر میں آٹھ جماعت پاس کیا نوکلی کروں خالہ کمائی صرف پڑھائی کرنے سے ہوتی تو ان پر بھوکوں مرتے کتنے ہی ہنر انسان کا پیٹ پالتے ہیں بس محنت کی عادت ہونا چاہیے کوئی ہنر تو تیرے ہاتھ بھی ہوگا خالہ ٹھیک کہہ رہی تھی بچپن میں جب رانی پھوپو کے گھر جاتی تھی تو وہ اسے سلائی مشین پر اپنے ساتھ بٹھا لیتی ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی ٹیڑی میڑی سلائیاں لگا لیتی تھی پھوپو کہتی تھی تو بچپن میں اتنی اچھی سلائی کرنا سیکھ گئی ہے رانی تو جب جوان ہوگی کتنا اچھا کام کرے گی خالہ میری پھوپو کہتی تھی کہ میں بڑی ہو کے سلائی خوب کروں گی کیا خبر یہی میرا ہنر ہو خالہ نے پھر اپنی بہو سے کہہ کر رانی کو سلائی سکھانے بٹھا دیا پھوپو واقعی جہوری نکلی کہ انہوں نے ٹھیک ہیرہ پہچانا تھا چند ہفتوں میں ہی وہ بہترین سلائی کرنے لگی تھی خالہ ہزتی تو تو بنی بنائی درزن ہے رانی اس نے خالہ سے ادھار پر مشین حاصل کر لی گھر کے دروازے پہ لکھ کر لگا دیا کہ یہاں سستے میں کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں کچھ خالہ نے کام لا کر دیا کچھ خود سے آنے لگا وہ سستے میں بہترین کام کر کے دیتی تو عورت نے اس سے کپڑے سلوانے لگی وہ نئے ڈیزائن بنا کر دینے لگی دن رات سلائی مشین چلانے لگی کمالا پہلے پہل تو خاموشی سے سب دیکھتا رہا لیکن محدود سوچ کے ملنے ملانے والے اس کا ذہن خراب کرنے لگے کہ وہ گھر پر بیٹھا بیوی کی کمائی کھا رہا ہے یہ باتیں کمالے کی برداشت سے باہر تھی میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا عورت کمانے کے لیے نہیں ہوتی اس کام کے لیے مرد ہوتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اسے ٹوکنے لگا رہنی ہی سن لیتی لیکن کام چھوڑ نہیں سکتی تھی اسے گھر چلانا تھا عورت ہو کر گھر کا مرد بننا تھا تب ہی خالہ نے اس کے کہنے پہ کمالے کو سمجھایا وہ کمالے کے لیے مان جیسی تھی ان کی باتیں وہ سن کے مان جاتا تھا لوگوں کے مو دلیلوں سے بند کیے جا سکتے ہیں کمالے عورت بھی کما سکتی ہے جب مجبوری بن جائے تو کیا ہمارے دین نے عورت کو کمائی سے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ تجارت نہیں کرتی تھی کیا جس کام کی مذہب میں ممانعت نہیں لوگ کون ہوتے ہیں اس پر بولنے والے اور ہم ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان ہی کیوں دیں جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ دوسروں کا ننگا پیٹ ڈھاپنا نہیں جانتے رانی گھر کی چار دیواری میں عزت سے کماری ہے اللہ نے کمائی کو حلال حرام میں بانٹا ہے مرد اور عورت میں نہیں جو بھی حلال کماتا ہے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے کمالے کو خالہ کی باتوں پر چھپ سی لگ گئے اور اس کی چھپ اس دن ٹوٹی جب اس کے دوست آئے بیٹھے تھے رانی اس کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی جب اس کے کانوں میں کمالے کی آواز پڑی یار جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی تعلیم یا کمانے سے اسے منع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں محنت کے کسی کام میں آر نہیں مجبوری آ جائے تو عورت گھر سے نکل کے بھی کما سکتی ہے پھر میری رانی تو گھر بیٹھے سلائی کر رہی ہے بڑا اچھا کام کر کے دیتی ہے محنت کرتی ہے کیا کروں اس قابل نہیں ہوں کہ اٹھ کر باہر جاؤں کام کر سکوں لوگوں سے مانگنا آئے روز اچھا نہیں لگتا اور تم ہی بتاؤ تم میں سے کوئی ہے جو میرا مہانہ خرچ باندھ دے مجھے یوں لیٹے ہی گھر میں ہر چیز مہیا کر دے کمالے کے یہ کہنے پہ کمرے میں تھوڑے در کے لیے سن ناٹا تاری ہو گیا اس کے دوست شاید ادھر ادھر جھانک رہے تھے کیونکہ آج تک جب وہ کمالے کو رانی کے کمانے پر تانہ دیتے تھے تو ہمیشہ کمالہ چھپ کر جایا کرتا تھا یہ اس کی کم علمی ہی تو تھی جو صحیح اور غلط کا فرق وہ نہیں جانتا تھا تو بس پھر محنت کر کے حلال کمانے والے کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے جب تک میں اس قابل تھا کمارہ تھا آج رانی کماری ہے تھوڑا بہتر ہو جاؤں گا تو پھر سے میں کمانے لگوں گا اور اگر اس کو گھر بیٹھے کام ملتا رہے تو وہ کرتی رہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر شہر کو اعتراض نہیں تو دنیا میں کسی کا بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا کمالے نے تو جیسے آج محفل ہی لوٹ لی تھی دوستوں کے جانے کے بعد رانی کھچڑی لائی تھی آج تُو نے میرے کام پر مان کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے جہالت سے بڑی کوئی گمراہی نہیں اور جب اس کا ادراک ہو جائے تو اسے دور ٹر لینا چاہیے اور یہ تو ضروری نہیں کہ انپڑ ہی جاہل ہوتا ہے جاہل تو پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے انپڑھ پڑھے لکھوں سے شعور میں بہت آگے بھی ہو سکتے ہیں رانی نے مسکرا کر کھچڑی کمالے کی جانی بڑھائی جو مطمئن سا اسے دیکھ رہا تھا سچ ہے دنیا کی سب سے بڑی جہالت کم علمی ہے کیونکہ کم علم انسان بعض اوقات حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مقدمے کو اچھی طرح سے نہیں لڑ سکتا یہی کمالہ اگر تمام حقائق اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوتا تو اتنا عرصہ جل کڑھ کے نہ گزارتا بلکہ اپنی بیوی کے اپنا ساتھ دینے پر مطمئن ہوتا کہ میاں بیوی تو گاڑی کے دو پہ یہ ہوا کرتے ہیں اگر ایک پر کچھ بوچ پڑھ جائے کوئی خرابی آ جائے تو دوسرا پیہ اسے بھی ساتھ لے کر چلنے کی ہمت رکھتا ہے اور پھر دنیا کا کیا ہے دنیا تو بس باتیں بنانا جانتی ہے یہ بات نہیں تو کوئی اور بات رانی اور کمالے کی یہ مقتصر سی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنے اردگرد موجود لوگوں میں جو محنت کر کے حلال کمارے ہیں بلا وجہ ان کے لیے زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کے اس جذبہ محنت اور عظمت کو سراحنا چاہیے اور ان کو معاشر میں عزت کا مقام دینا چاہیے بے شک یہی میراج انسانیت ہے کہ انسان انسان کی قدر کرے اس کے جذبات اور حساسات کا خیال کرے اور محنت سے حلال کمانے والا خواہ موچی ہو جمادار ہو کودہ اٹھانے والا ہو یا کوئی درزن ہو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرے موسیقی 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 موسیقی